اسنگ اویٹ کو دیکھ لیتے ہیں بریفلی کیونکہ اسنگ اویٹ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے آسان ہے یہ میں نے ایک فولڈر بنا دیا ہے اسنگ اویٹ کے نام سے اور اس میں میں ایک بنا داتا ہوں ایش ٹی ایمل کی فائل ایک بنا اوہ کیا کیا میں نے یہ ایک میں نے اس میں ایش ٹی ایمل کی فائل بنا دی رائٹ اچھا اب یہ جو ایش ٹی ایمل کی فائل ہے ظاہر ہے جاوے سکرپٹ کیونکہ میں نے لکھنی ہے تو یا تو میں ایش ٹی ایمل کی فائل بناوں گا یا تو میں نوڈ جیس سے پھر رن درنا پڑے گا لیکن جو اسنگ اویٹ کا جو نیچر ہے وہ فرنٹ اینڈ پہ اور بیک اینڈ پہ سیم ہی ہے مطلب آیا کہ میں اگر اس کو فرنٹ اینڈ کی جاوہ سکرپٹ پہ لکھ رہا ہوں جو براوزر میں چلنے والی جاوہ سکرپٹ ہے یا میں اس کو لکھوں گا نوڈ جیس والی جاوہ سکرپٹ پہ تو اس کا بیہیوئر جو ہے وہ الگ نہیں ہے اچھا ایس انگ کا ویٹ جو ہے وہ نوڈ جیس میں پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا اور فرنٹ اینڈ میں اس کو بعد میں ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو بیک اینڈ والا ہے اس کی ذرا سپیڈ تیز ہے چینج ہونے کی تو فرنٹ اینڈ والا جو ہے وہ ذرا سا کیونکہ براوزر اس میں انوالو ہیں مطلب پانچ چھے دس کے قریب براوزر ہیں ان سب کو اگری کرنا پڑتا ہے پھر جائے گے چیز ایڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو براوزر والی جو جاوہ سکرپٹ ہے اس کی جو پروگریس ہے وہ تھوڑی سلو ہے ابھی بھی نوڈ جیس کے اندر کیونکہ نوڈ جیس میں ایک ہی کمپنی ہے انہوں نے خود ہی اپنا دیکھنا ہے جو بھی کرنا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ فورنڈ ڈیسیجن لیتے ہیں اور اپنے پاس اس کو ایڈ کر دیتے ہیں ان کو اپنی پلاننگ بھی پتا ہے کہ ہم نے آگے جانا گا ہے تو ابھی بھی نوڈ جیس کے اندر بہت ساری ایسی فنکشنیلٹیز ہیں جو براوزر میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ ہو نہیں پایا ابھی تک ذرا سرکاری معاملات سلو ہیں اس کے براوزر کے اچھا میں نے یہاں پہ اچھا ایک میں سکرپٹ کا ٹیک بنا لیتا ہوں جس کے اندر میں جاوے سکرپٹ کا کوڈ لکھوں گا اپنے اچھا دیکھو جاوے سکرپٹ جو ہے نا بائی ڈیفالٹ کیا ہے اے سنکرونس ہے بائی نیچر جو ہے وہ اے سنکرونس ہے اچھا اے سنکرونس کا اب ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے وہ ذرا سا پھر ڈیٹیل زیادہ ہو جائے گی لیکن بس آپ ایسے سمجھ لو کہ جاوے سکرپٹ کا کوڈ نا رکھتا نہیں ہے جاوے سکرپٹ کا جو کوڈ ہے وہ رکھتا نہیں ہے وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے اے سنکرونس کا سیمپل سا مطلب یہ ہے اچھا اے سنکرونس آپ ویسے بھی اگر آپ سرچ کریں گے نا جا کے گوگل پہ تو آپ کو اے سنکرونس کی وہ ڈیفنیشن بتا دیں گے ٹھیک ہے what does it mean by async آپ ایسے لکھو گے تو بہت سارے tutorials بہت سارے articles آپ کو مل جائیں گے اچھا اور اگر آپ زیادہ اس کو ڈیپ ڈیگن کرو گے اس کی تو اس کے جو مطلب connections ہیں نا وہ آپ کو networking سے جا کے ملا دیں گے صحیح ہے اصل میں جو async اور synchronous اور asynchronous جو nature ہے نا یہ دونوں یہ networking کی terminology ہے صحیح ہے جو networking جو سمجھ گیا ہو نا networking کونسی والی جو internet کی تار والی جو networking ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس میں ڈیٹا کے پیکٹس آتے ہیں جاتے ہیں پھر وہ پوری راؤٹنگ ٹیبل اور یہ سارے جو اس میں پڑھتے ہیں وہ والے سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے تو نا اس سے جا کے connection ملتا ہے تو asynchronous اور synchronous communication پیکٹ کو بھیجنے کے دو اپروچ ہے میں اب اس ڈیٹیل میں میں جانا نہیں چاہ رہا تو وہاں سے انہوں نے یہ terminology کوائن کی دی اور وہاں سے پھر جو ہے نا یہ coding میں آگئی ہے مطلب اس کا وہ ہی ہے جو وہاں پر تھا صحیح ہے اچھا ایک ویڈیو بھی بڑی زبردست ہے جو یعنی جو asynchronous کو جب آپ ڈیگن کریں گے نا تو آپ کو کیا اس کا نام تھا javascript call stack event loop yes ہاں یہ والی ہے وہ ویڈیو صحیح ہے اگر کسی نے deep digging کرنی ہو تو اس کے لیے میں یہ سارا data آپ کو provide کر رہا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو جاواسکرپ کا کوڈ رکھتا کیوں نہیں ہے وہ اس لیے نہیں رکھتا event loop کا اس کے اندر سارا عمل دخل ہے اور بائی نیچر اس کو بنایا ایسا گیا ہے تو اس پورے جو پوری اس کی بناوٹ ہے نا اس کو کل ملا گیا اس کا نام ہے اس کی asynchronous بناوٹ ٹھیک ہے Asynchronous جو لینگویج ہے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جاواسکرپ کے کیس میں کیس میں ایک event loop ہوتا ہے جو کنٹینیویسلی چلتا رہتا ہے وہ روک نہیں سکتے ہیں اچھا اگر ہمیں اب مثال کے طور پہ اس سے پرابلم کیا آئی اب اس سے پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر میں نے کوئی synchronous code لکھا کوئی میں نے blocking code اگر لکھا اچھا blocking code کون سا ہو سکتا ہے جیسے ہم internet پہ request کرتے ہیں نا تو وہ code blocking code ہوتا ہے اب blocking code سے کیا مطلب ہے جیسے میں نے یہاں پہ بنایا مثال کے طور پہ let a equals 5 5 اب اس کے اندر جو ہے نا اس code کو run کرنے میں صرف آپ کی جو efforts لگیں گی نا وہ processing power لگے گی اور ram جو ہے نا consume ہو گیا آپ کی اس میں اور کوئی چیز بھی استعمال نہیں ہوگی اچھا پھر میں نے کیا کیا ایک if کی condition لگا دی کوئی اس طرح کی چیز لکھ دی آپے میں نے صحیح ہے اگر a equals equals اگر ہے بھائی 4 کے ٹھیک ہے تو آپ ایک certain line of code یہاں پہ چلا دو صحیح ہے ایسے کر کے کوئی بات آپ نے لگ دی اچھا جب یہ if کی condition چلے گی تو اس میں بھی کیا لگے گا processing power لگے گی یہاں پہ processor گھومے گا اور جب یہ والے line execute ہوگی تو اس میں کیا چیز استعمال ہوگی یہ کیسے ہوگی line execute یہ والی نہیں ہے اس میں اس کو چلانے میں processing power لگ رہی ہے اس کو چلانے میں کیا کیا چیزیں انوال ہو جائیں گی آپ کا جو آپ کے گرافک کا ڈرائیور اور آپ کے گرافک کا جو کارڈ جو بھی ہارڈ ویر جو بھی لگا ہے وہ اس میں انوال ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے اب سکرین پہ پرنٹ کرانا ہے سمہاو یا وہ ٹرمینل پہ ہو سکتا ہے یا وہ آپ کا جو نا وہاں پہ ہو سکتا ہے گوگل کروم کے اس میں یا آپ نے کوئی ایش ٹی ایمل وغیرہ رنڈر گرویا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گرافک وغیرہ کا جو ہارڈ ویر ہوتا ہے ڈرائیور ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں انوال ہو جاتا ہے بٹ اسٹل وہ کیا ہوتا ہے کہ جی جتنا آپ کا بڑا گرافک کارڈ ویر ہوگا اتنی تیزی سے چلے گا صحیح ہے اینٹ ٹیکس نو ٹائم یہ اس طرح کی چیزیں کوئی زیادہ وقت نہیں لیتی ہیں کیونکہ یہ بلکل ایک سمپل سی لائن ہے اس میں مطلب جاوی سکرپٹ کے کیس میں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ دس کیریکٹر ہیں تو ایک کیریکٹر دو بائٹ لیتا ہے تو ٹوانٹی بائٹس اس نوٹ ا بیگ ڈیٹا مطلب یہ وہ بیگ ڈیٹا کی بات نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بڑا کوئی بڑا اتنا بس ہوتے ہیں سسٹم بس پتہ نہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں تو ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کئی سو میگا ہرٹس بلکہ اب تو گیگا ہرٹس میں ہوتی ہے جو بس سپیڈ ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے ٹوانٹی بائٹ کو ادھر سے ادھر کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ہمارے گرافک کے جو ہارڈ ویر ہیں وہ بھی بڑے فاسٹ ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یعنی نارملی جو گرافک کارڈ ہوتے ہیں وہ آج کل وہ فور کے ون ٹوانٹی ایف پی ایس تک نارملی سپورٹ کرتے ہیں جتنے بھی گرافک کارڈ ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مشین ایسی جیس میں گرافک کارڈ نہیں بھی لگا ہوا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اٹ لیسٹ جو نا وہ ٹو کے سکسٹی ایف پی ایس تو سپورٹ کرتا ہی کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے ٹو کے سکسٹی ایف پی ایس اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ مطلب اگر یہ ڈیٹا ون جی بی کا بھی ہوگا تو بھی وہ یوں اس کو لے کے جائے گا اتنی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے it also take no time لیکن جہاں پہ ہمارے پاس بات آتی ہے نا کن چیز کی اگر مجھے ہارڈ ڈرائیو سے کوئی فائل ریڈ کرنی پڑ جائے صحیح ہے مثال کے طور پہ ابھی میں سوڈو کورڈ لکھ رہا ہوں تو میرے کورڈ کو یہ میں سوچیے گا کہ یہ کورڈ واقعی میں چل جائے گا اب جو لکھنے لگا ہوں وہ سارا سوڈو کورڈ ہے سوڈو کورڈ سمجھتے ہو نا سوڈو کورڈ سب لوگوں کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا ہاتھ کھڑا کرو میں بتاؤں گا اس لیے پوچھ رہا ہوں سوڈو کورڈ اس طرح کا کورڈ ہوتا ہے جو کوئی کورڈ نہیں ہوتا اصل میں ٹھیک ہے لیکن جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بناوں نا جیسے یہاں پہ میں لکھ دوں کہ variable a equals to 5 ٹھیک ہے کہ variable میں نے بنایا a کے نام سے اور 5 تو یہ کسی programming language میں variable کر کے variable نہیں بنتا لیکن یہ میں نے سمجھانے کے لئے لکھا ہے ٹھیک ہے تو جو logic اصل میں بنتی ہے نا کسی بھی software house میں کسی بھی company میں کوئی بھی product بناتے ہوئے جو logic بیلڈنگ ہوتی ہے جو ٹھیک ہے اس کے لئے اگر انہوں نے بندہ رکھا ہے جو یعنی meetings وغیرہ میں جو bar discuss ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ لوگ python کے بھی بیٹھے ہیں کچھ back end کے بیٹھے ہیں کوئی front end کے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ جب board پہ code لکھا جاتا تو وہ sudo code لکھا جاتا ہے کہ اچھا جی ہم اس طرح کر کے variable بنائیں گے ایسے کر کے ہم کیا کریں گے کہ بھئی let a let file content equals to read file اور ایسے کر کے میں نے یہاں پہ ایک path بتا دیا کہ بھئی dot slash abc dot txt اب دیکھو نہ abc dot txt کر کے کوئی file موجود ہے نہ read file کر کے javascript میں کوئی function ہے لیکن ہم assume کر رہے ہیں کہ اس نام کا ایک function ہوگا اور اس سے read file کریں گے تو اس کا سارا کا سارا content اٹھ کے کہاں جائے گا اس variable میں آگے save ہو جائے گا ٹھیک یہ text form میں میرے پاس save ہو جائے گا تو اس طرح کی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں sudo quote کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو as it is چلاوں گا چلے گا نہیں لیکن اس کو مجھے کسی پروگرامنگ لینگویج میں transform کروں گا تو جائے گا اچھا تو ہم assume کر رہے ہیں کہ میں نے ایک function منہ لیا ریڈ فائل کا کہیں پڑا ہے اسی فائل میں اوپر نیچے کہیں ہے اس کو جب میں کرتا ہوں تو میرے پاس یہ فائل اٹھ کے آ جاتی ہے اچھا اب جب میں ہارڈ ڈرائیو سے جب کوئی فائل ریڈ کرتا ہوں تو اس میں لگتا ہے ٹائم ٹھیک ہے اس میں ٹائم اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ یہ ہارڈ ڈرائیو جو ہے اس کامپیر ٹو پروسیسر بہت ہی زیادہ سلو ہوتی ہے اس کامپیر ٹو پروسیسر بہت زیادہ سلو ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر میں ابھی تو خیر بڑی فاسٹ ہو گئی ہارڈ ڈرائیو بھی تو آج سے کچھ عرصے پہلے تک ہم ہارڈ درائیو یوز کرتے تھے اس کی جو میکسیمم سپیڈ ہوتی تھی نا وہ ایٹی ایم بی پیس ہوتی تھی صحیح ہے ایم بی یہ بڑا والا ایم بی ہے ایٹی ایم بی پیس پہ وہ کان سی فائلوں کو جو بائنری فائل جو بڑی فائل دو ہوتی ان کو اچھا پھر زیادہ ہو اس کو ہم 4K ریڈ رائٹ کرتے یا جو ملٹی ریڈ ریڈ مختلف طرح کی وہ ہوتے ہیں بینچ مارک کرنے کے لیے کوئی ہرڈ درائیو کتنی فاسٹ ہے کتنی سلو ہے مختلف طرح کے بینچ مارک ہوتے ملٹی ریڈ رائٹ یہ یہاں سے کرے گا ریڈ وہاں سے کرے گا ہرڈ ڈرائیو میں جو فائلیں سیو ہوئی اس کو ملٹی پل جگہوں سے الگ جگہ سے کرے گا تو اس میں بہت ہی سلو ہو جاتا تھا ٹھیک لیکن آج کل کیا ہوگیا آگئے آگئی ہیں ہمارے پاس تو نورملی جو SSD ہوتی ہے نا وہ 500 MB تک اس کی سپیٹ چلی گئی ہے صحیح ہے اور جو اچھی والی SSD ہیں یعنی کہ جو ایپل کی پروڈکٹ میں جو آرہی ہوتی ہیں جو ابھی نئے والے ان کے لیپ ٹاپ پہ سارے تو اس کے اندر جو ہے پانچ ہزار MBPS تک بھی چلے گئے کالبن ٹھیک ہے تو بہت اچھی انہوں نے سپیٹ دے دی ہے اور جو 4K والا ریڈ رائٹر اس کے اندر بھی کائنڈ آف انہوں نے کوئی مطلب 20-25 MB تک کی سپیٹ اس میں بھی آ جاتی ہے اچھا تو بتانے کا مقصد یہ تھا ہمارے مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو اگر پروسیسر کو گیگا ہرٹس میں کرتے ہیں تو اب جیسے ہی میرے پاس جو اس وقت ہے لیپٹوپ اس میں آرٹ کور پروسیسر ہے آج کل آرٹ کور والے بڑے کامن ہو گئے اچھا ایک کور نارمالی 2.5 گیگا ہوگا اسی نارمال 4 کور ہوگیا ایوین اگر آپ دس سال پرانا بھی ہے لیپٹوپ اس میں بھی چار کور تو ہوں گے کم سگی تو 2.5 گیگا کے چار کور ہیں تو آپ لگا لو 2.5 تو 10 گیگا ہرٹ پروسیسر ہے اور اس کے مقابلے میں اگر اس کا فریکوینسی میں اگر اگر بھی 1600 مہ گا ہوتی ہے تو ہارڈ ڈرائیو سے تیز ہوتی ریم لیکن پروسیسر سٹل بہت سلو ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوگا لگے گا ٹائم اچھا اب آپ بولیں گے نہیں ہارڈ ڈرائیو جب اتنی تیز ہوگئی تو اس میں ٹائم لگنے میں تو کوئی شو نہیں ہونا چاہیے اصل میں پروگرامنگ لینگویج تو ظاہر ہے ہر طرح کے کمپیوٹر پہ چلے گی نا ابھی جاوا اسکرپ کو چلانے کے لئے کسی نے یہ شرط تو نہیں لگائی نا کہ SSD ہوگی تو جاوا اسکرپ چلے گی تو کسی بھی قسم کا ہرڈ ویر آسکتا ہے تو دیپینڈنگ آن کہ کس قسم کی ہرڈ ڈرائیو میرے پاس لگی ہوئی ہے یہ ویرے پاس ٹائم لے سکتا ہے کتنا ٹائم لے سکتا ہے مثال کے دور پہ دو میلی سیکنڈ یا پانچ میلی سیکنڈ یا پچاس میلی سیکنڈ دیپینڈنگ آن کہ کس قسم کا ہرڈ ڈرائیو کا ہرڈ ویر موجود ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ والا جو لائن ہے نا یہ والا جو کونسول ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں کہ سیکنڈ کونسول ہے یہ فرس کونسول ہے تو جی آپ کا جو سیکنڈ کونسول ہے اور جو آپ کا فرس کونسول ہے یہ چلو فرس کونسول کو میں کیا کر دیتا ہوں اس جگہ پہ لے آتا ہوں فرس کونسول اور سیکنڈ کونسول کے درمیان میں کتنا ڈیفرنس ہوگا آپ کے جو بھی 20 ملی سیکنڈ سے لے 500 ملی سیکنڈ تک کوئی ڈیفرنس ہوگا اچھا اب میں اپنی پروسسسنگ پاور کو بڑھاؤں گا تو یہ ڈیفرنس کم نہیں ہوگا کیونکہ پروسسنگ پاور سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کا تعلق ہے ہارڈ ڈرائیو سے اچھا تو باقی پروگرامنگ لینگویج میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جاوا سکرپ میں ایسا نہیں ہوتا دوسری پروگرامنگ لینگویج اس میں ایسا ہوتا جاوا سکرپ میں ایسا نہیں ہوتا اچھا اس سے پروبلم جو سمجھ گیا نا کیا پروبلم کی ریئیو ہوئی کہ ان دونوں یعنی جب یہ والی لائن چلے گی فرسٹ والی اور جو یہ والی لائن چلے گی سیکنڈ والی اس کے درمیان میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا میں پروسسنگ پاور بڑھاؤں گا میں میمری کو انکریز کروں گا تو یہ ٹائم ریڈیوز نہیں ہوگا اس چیز کو اکسر تم لوگوں نے سنو ہوگا اس کیلیبل اپلیکیشن ہائیلی سکیلیبل اپلیکیشن اس کیلیبیلیٹی اصل میں اس چیز کو کہتے اس کیلیبیلیٹی اس چیز کو کہتے کہ اگر میں اپنی پروسسنگ پاور کو انکریز کروں تو میرا جو سوفٹویر ہے یا میرا جو کوڈ ہے جو میرا پروگرام ہے جاو سکرپٹ میں یا کسی بھی پروگرام لینگویج میں جو میرے پاس کوڈ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کی بھی سپیڈ بڑھ جائے مثال کے طور پہ میری پوری سکرپٹ دو سیکنڈ میں چلتی تھی دو سیکنڈ لگتا تھا میری پوری سکرپٹ کو چلنے میں تو اگر میں پروسسنگ پاور کو ڈبل گر دوں تو اس کو پھر نزبتن کم ٹائم لگے میبھی ایک سیکنڈ لگنا شروع لیکن اس طرح کی جب سیچویشن آجاتی بیچ میں تو ایک پوائنٹ پہ جا کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ میری سکرپٹ پورے کو چلنے میں دو سیکنڈ لگتے تھے میں پروسسنگ پاور ڈبل کی تو ایک سیکنڈ میں چلنے لگتے اب مزید دبل کروں گا تو اس کو آدھے سیکنڈ میں چلنا چاہیے لیکن ایک سرٹن پوائنٹ پہ آگے وہ رک جاتا ہے اب میں جتنی بھی پروسسنگ پاور وڑھا لوں وہ اتنے سے آگے نہیں پڑے گا یعنی اتنی سپیڈ ہو گئی وہ کیوں ہو گئی اس کی کیونکہ بھائی وہ جو آدھے سیکنڈ میں جو چلنا تھا نا اس کو آدھے سیکنڈ تو فائل کو ریڈ کرنے میں لگ جاتا ہے تو اصل میں چل رہا وہ آدھے سیکنڈ میں ہی ہے باقی کا ٹائم کھا رہا ہے اچھا اب آپ سوچ رہوں گے کہ آدھے سیکنڈ ایک سیکنڈ زیادہ لگ رہا ہے نا ایک یوزر کو لے کے تو ایک ملین ملی سیکنڈ بنتا ہے تو سرور پہ ایک ایک ملی سیکنڈ کاؤنٹ ہوتا ہے ایون فرنٹ اینڈ پہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے فرنٹ اینڈ اس لی ہوتا ہے کہ ایک سکرپٹ تو نہیں ہوتی نا ہم اب اگز کی ہم نے لائیبریری ڈالی وہ اس کا کھول کے دیکھو کے پتہ نہیں کتنے پانچ چھے سو لائن آف کو پھر ایسی ہم کتنی لائیبریری کو انکلوڈ کرتے جاتے ہیں تو ہمارا کوڈ بیس بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اب کوڈ بیس بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اگر تو میں اپنا کمپیوٹر اپگریڈ کر لیتا ہوں میں آرٹ کور کی جگہ میں سولہ کور والا کمپیوٹر لے لیکن پھر بھی وہ سوف وقت چلتا ہے تو میری تو ہٹے گی کہ یہ یہ کیا سین ہے تو فرنٹ اینڈ پہ بھی کاؤنٹ لیکن سرور پہ پہ اگر سکریٹیکل سرور سے اگر ہم فائل ریڈ کر رہے دوسرا انٹرنیٹ کی ریکویسٹ اگر ہم کر رہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کال میں لگائی ڈوٹ پوست ٹھیک ہے اسٹل یہ سوڈو کوڈ انٹرنیٹ کال کچھ نہیں ہوتا لیکن انٹرنیٹ کال کال کچھ 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 ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ کی کال کرنے کا کوئی فنکشن ہے ڈوٹ پوست کرتا ہوں میں اور اس پہ میں نے ذرا ایک url لگا دیا صحیح ہے اور یہاں پہ میرے پاس کیا آگیا کی جی ڈیٹا آگیا جو بھی اس اپی آئی کے رسپونس میں جو بھی ڈیٹا آنا تھا وہ میرے پاس ادھر ڈیٹا آگیا سٹل یہ پوائنٹ ہے میرے پاس یہ بھی کیا لے گا ٹائم لے گا اور یہ ہارڈ ڈرائیو کی ریکویسٹ سے کہیں زیادہ ٹائم لے گا کیونکہ پانچسو میلی سیکنڈ تو لے لیتا ہے نائی نہیں کر کے دیپینڈنگ اون کہ کہاں پہ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ٹھیک دو سو میلی سیکنڈ تک اگر لیتا ہے تو ایکسیلنٹ سمجھا جاتا ہے کہ دو سو میلی سیکنڈ لے رہا تو ایکسیلنٹ لیکن وہ پانچسو میلی سیکنڈ تک بھی لے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہمارے جو ابھی کرنٹ انٹرنیٹ ہے جو ابھی کرنٹ دور کا انٹرنیٹ چل رہا ہمارے پاس کنزیومر لیول پہ خاص طور پہ تو اس کے اندر ایک ریقویسٹ کو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ دو سو میلی سیکنڈ سے لے کے پانچ سو میلی سیکنڈ تک لے سکتی ہے ان نارمل سینیریوز ٹھیک ہے اب اچھا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں ذرا اس کو کہتے ہیں تھرو پٹ کہ ہمیں تھرو پٹ بہت ہی ایکسیلنٹ قسم کا چاہیے ہوتا ہے تو جیسے ہمارے پاس جو نئے والے فائیبر کنیکشن اس میں یہ معاملات تھوڑے بہتر ہیں لیکن اس کے لئے پھر فریمورٹ بھی الگ ہیں جس میں ہمیں بہت ہی ہائی کالٹی کا تھرو پٹ چاہیے ہوتا ہے جیسے گیمنگ وغیرہ ہوتی ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ دس میلی سیکنڈ تک بھی ریڈیوز ہو جاتا ہے وہ اس کے لئے سٹریٹیجی الگ ہوتی ہے اس کے لئے معاملات الگ ہوتے ہیں سیٹ اپ اس کا پورا الگ ہوتا ہے اور اس میں جو دیٹا کی بھی جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ جیسن میں ہوتی اور نائی وہ ریسٹ اپی آئی ہوتا ہے جیسے اگر آپ پب جی کھیل رہے ہیں تو اس میں نیچے وہ ریسپونس ٹائم بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اتنے ملی سیکنڈ ہے ٹھیک ہے تو میرے گھر پہ جو کنیکشن لگا ہو اس میں جو ریسپونس ٹائم آتا ہے وہ چالیس پچاس سیونٹی ایٹی بس اس سے اتنا تک آتا ہے اس سے اوپر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں گی یار ابھی کوئی مسئلہ ہو گیا کنیکشن میں ٹھیک ہے اچھا دس پہ کبھی بھی نہیں آیا بیس پہ کبھی بھی نہیں آیا مطلب تیس چالیس سے نیچے کبھی بھی نہیں گیا اب یہ تیس چالیس سے لے کے جو ستر اسی کے درمیان میں یہ ریسپونس ٹائم یہ جیسن میں کبھی بھی اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے ریسٹ اپی آئی میں کبھی اس چیز کو بچیو نہیں کر سکتے وہ اس لی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ریقوائرمنٹ سالگ ہیں پھر اس پہ وہ یک سٹریم انہوں نے کھولی ہو ہوتی ہے تو ایک دفعہ کنیکشن بیلڈ ہو جاتا تو اسی سے ڈیٹا آنا جانا کر رہا ہمارے پہ ریسٹ اپی آئی میں آن ایدر اینڈ کیا ہوتا ہم ایک دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں سرور تک پہنچتا اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اگلی ریکویسٹ پہ وہی راوٹنگ ٹیبل استعمال ہوگی لیکن وہ چینج بھی ہو سکتی ہے راوٹنگ ٹیبل کیا ہوتی جب یہاں کر بھی لیں گے آپ تو پھر اس کے لئے آپ کو بہت سارے کنسٹرین ہے ہرڈویر کا کنسٹرین ہے یوزر کے باس آپ کون سا ہرڈویر ہے آپ کے باس انٹرنیٹ کا کنیکشن کیا ہے کس سب مرین کیبل سے آپ کس پر ڈیپینڈنٹ ہیں بہت سارے اس میں کنسٹرین ہے نکالیں جوا اسکرپٹ کو پہلی بات تو کیا کیا انہوں نے بائی نیچر ایسا بنا دیا نا جوا اسکرپٹ کا کوڈیاں رکے گا نہیں ادھر ڈیٹا پہ رکے گا نہیں ٹھیک ہے اور جب یہ والی لائن ایکزی کیون ہو کے نکل گئی تو ظاہر ہے ہر اسٹیٹمنٹ ختم ہونے سے پہلے جو ہم نے تھوڑا سا شاید ڈسکس کیا ہوگا ایمپیرٹیو پروگرامنگ پیرادیم یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اچھا یہ عام طور پہ میں فنکشن پڑھا رہا ہوتا ہوں جب ڈسکس کرتا ہوں جو ایمپیرٹیو پروگرامنگ پیرادیم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر لائن ایک complete statement ہوگی جیسے مطلب آپ تو سوچ رہوں گے یہ پروگرامنگ ہوتی اسی طرح کیونکہ آپ نے آنکھ کھولی ہے وہ ایمپیرٹیو پروگرامنگ کے دور میں آنکھ کھولی ہے اس سے پہلے بھی دوسرے پیرادیم ہوتے تھے ایمپیرٹیو پروگرامنگ 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 کیونک پروگرامنگ پروگرامنگ مطلب ایک لائن بھالی کمپلیٹ بھی پروگرامنگ وقت کنس ریٹر کے جیسے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے نا کنسول.log اور فرسٹ تو یہ کچھ نہ کچھ ریٹرن ضرور کرے گا اگر کچھ نہیں ریٹرن کرے گا تو انڈیفائن ریٹرن کرے گا جیسے میں نے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لائن میں نے لکھی ہے اور وہ کچھ ریٹرن نہ کر رہی ہو ریٹرن سب لگوں کو پتا ہے ریٹرن کیا ہوتا ہے کہ جو لکھا وہ کوڈ ہے وہ خود ہٹ جاتا ہے اس کی جگہ ایک ویلیو آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرن ویلیو تو ہر لائن ایک کچھ نہ کچھ ریٹرن کرتی ہے اچھا تو جب جاوائی سکرپٹ یہاں پہنچے گی نا اس جگہ پہ تو یہ جو اتنا سٹیٹمنٹ لکھا وہ ہے یہ کیا کرے گا کچھ نہ کوئی زائر ہے ریٹرن تو کرنا ہے اس نے آگے بڑھنے سے پہلے پہلے تو یہ انڈیفائن ریٹرن کر دے گا موس پرابلی اور وہ ڈیٹا میں انڈیفائن ہو جائے گا اور یہ کنسول.log سے آگے بڑھ جائے گا اچھا اب کیا کریں بھائی اب اس کے اندر جو ہے جو سب سے شروع شروع میں جو چیز کرتے تھے اس چیز کو اب ہینڈل کرنے کے لئے کہ وہ بولتے تھے یار جاوا اسکرپٹ کے اندر نا وہ بولتے تھے کہ یار آپ ایسے نہیں کروگے اس کو آپ کروگے انٹرنیٹ کی کال لگائی نا اپنے ڈورٹ پوسٹ لگایا آپ اس میں پہلا پیرامیٹر تو آپ نے چلو url دے دیا دوسرا پیرامیٹر آپ چلو آپ نے مطلب جو باڈی میں ڈیٹا تھا وہ دے دیا لیکن آپ ایک پیرامیٹر اس کو دوگے کال بیک کا ایک اس کو آپ فنکشن پروائیڈ کروگے صحیح ہے سم ہاؤ جب اس فنکشن کو میں کال کروں گا تو اس کو میں کال بیک فنکشن بھی پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے اچھا کال بیک فنکشن یہ میں یہاں پہ ایسے پاس کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا کہ یہ والا کونسول چلے گا یہ والا سٹیٹمنٹ چلے گا اور یہ انڈیفائن ریٹرن کر کے آگے بڑھ جائے گا اس کو غور سے سمجھنا یہ سٹیٹمنٹ جو سلیکٹ ہوا ویس وقت ہی چلے گا یہ انڈیفائن ریٹرن کرے گا اچھا وہ ریٹرن ویلیو کیونکہ میں نے ویریابل میں نہیں پکڑی تو وہ مجھے پتا نہیں چلے گا اچھا اور پھر وہ اس کو چلا دے گا ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اس اس انٹرنیٹ کے ریکویسٹ کا جب ریسپونس آ جائے گا نا جب تو اصل میں کالبیک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب ریسپونس آ جائے انٹرنیٹ کا تو اس کالبیک فنکشن کو آپ ایکزیکیوٹ کر دینا ٹھیک ہے اور ایک پیرامیٹر دے کے ایکزیکیوٹ کرنا ڈیٹا کے نام سے ڈیٹا کے نام سے ویڈا کیا ہوگا ڈыт logu میں میں نے اس میں کچھ koڈ لکھ lleva میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے third میرا log ہے تو کیا ہوگا یہ والا line چلے گی اس کے بعد یہ line چلے گی پوری اور اس کے بعد یہ line چل جائے گی اس کے بعد آئے گا ایک wait ایک wait time آئے گا اس کے بعد یعنی جو ابھی time لگتا انٹرنیٹ کے ریکویسٹ کو واپس آنے میں اور جب وہ wait time پورا ہوگا response واپس آئے گا تو اس function کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا اس callback کو execute کر دے گا ٹھیک ہے اچھا اب ذرا یار اس function کو یہ بنا کیسے ہوگا function یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ یہ function بنے گا کیسے اس طرح کا function کہ جو ہے نا اس میں اس طرح کا callback مجھے ملے اور جو ہے نا میں اس کو پھر execute کروں تو اس function کو ذرا ہم یہاں پہ نا top پہ آکے اس function کو بنا بھی لیتے ہیں internet call اچھا اب یہاں پہ ہوگا کیا مجھے یہاں پہ ملے گا url ہے نا جب یہ function call ہوتا ہے تو مجھے پہلا url ملتا ہے دوسرا ملتا ہے کہ body میں کیا بھیجنا ہے اور تیسرا مجھے ملتا ہے cb callback اس کا syntax ویگرہ یاد نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے کبھی کرنی ہے نہیں تو سم آؤ مجھے یہ کیا کرتا ہے کسٹوں میں دیتا ہے response اور وہ جب ساری پسٹیں آ جاتی ہیں تو میں اس کو collect اس کو کرتا ہوں combine ایک function کے ضرور اور پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں جب وہ ساری کی ساری request آ جاتی ہے تو میں call back کو یہاں سے ایسے call کر دیتا ہوں سمجھ لی گئی اولی بات جو یہ function ہے جو میں نے یہ function ہے جو میں نے نیچے جس کو استعمال کیا ہے اچھا اس کو ہم نام دیتے ہیں xios ہے یہ صحیح ہے یہ xios کا function ہے آج وہ اس کو نیچے xios کر دیتے ہیں یہ xios ہم خود بنا رہے ہیں اپنا خود کا xios بنا رہے ہیں کیونکہ xios enter the hood c کو استعمال کرتا ہے xml http request کیونکہ xios تو ایک library نا library کیا ہوتا ہے ایک function ہوتا ہے جو کہ کسی نے بنایا وہ ہوتا ہے ایک function ہوتا ہے جو کسی نے بنایا ہوتا ہے ایک set of function جیسے books کی library ہم کہتے ہیں بہت سارے book ایک جگہ رکھی وہ library ہے book کی تو بہت سارے function ایک جگہ کٹھا کر کے اب اس کو آپ کو نام دے دو تو وہ function کی library ہوتی ہے تو programming language میں جو library ہم کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے function ہیں اس کو کسی نے بنا دیا ہے رکھ دیا ہے تو اس کو library کہتے ہیں ہم اس library کو جب انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ سارے function ہمارے پاس بھی available ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ exeos ہم خود بنا رہے ہیں اب ایسے سمجھ لیں اچھا اب یہ کیا ہوا کہ مجھے جو مطلب جو بھی میں نے کاروائی یہاں پہ کرنی تھی نا اچھا میں اس کی جگہ کیا کر دیتا ہوں set time out لگا دیتا ہوں صحیح ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ time لگے گا یہاں پہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ set time out three thousand sb کیوں لکھا تھا میں نے cb کی جگہ میں نے sb لکھا تھا cb کو یہاں پہ میں نے call کر دیا صحیح ہے تو یہ function جب بھی چلے گا اس میں url ملے گا مجھے اس میں body ملے گا مجھے اور اس میں ایک call back ملے گا اور میں کیا کروں گا جو بھی میرے پاس کاروائی اندر ہوتی ہے نا وہ complete کرنے کے بعد میں اس cb کو میں call کر دوں گا اچھا کچھ دے کے بھی call کر سکتا ہوں مثال کے طور پر میں نے کہہ دیا کہ response data یہ میں ایک string value اس کو دے کے یہاں سے call کیا اس call back کو call کرتے میں میں نے کیا کیا ایک string value دے کے اس کو میں نے یہاں سے call کیا اب یہ جو ظاہر ہے اس call back کو جب میں call کر رہا ہوں اس طریقے سے ایک parameter دے کے تو یہ اب یہاں پہ نیچے میرے پاس جب یہ چلے گا نا function تو اس میں یہ parameter مجھے ملے گا یہاں پہ اور اس طرح سے کیا ہوگا یہاں پہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں تو یہ axios کی میں نے library کو کیا کیا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ جو میں نے خود کی بنایا ہے میرے axios کا function تھا اس کو یہاں پہ استعمال کیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو بنایا ہے اس جگہ پہ اچھا اب کیا ہوا ہے call back کے اندر نے ایک problem دی call back کے اندر problem یہ تھی کہ بھائی call back hell بنتا تھا کیوں اگر مجھے chain statement کرنی ہے مثال کے دور پہ مجھے یہ ایک API ہٹ کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک اور API ہٹ کرنی ہے اس کے response میں ایک اور API ہٹ کرنی ہے پھر اس کے response میں ایک اور API ہٹ کرنی ہے اس طرح کی اگر situation ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا پھر میں کچھ اس طرح کی چیز کروں گا کہ یہ ایک API ہٹ ہوئی اس کے call back function میں میں ایک اور API ہٹ کروں گا اس طرح کی پھر اس کے call back function میں میں ایک اور API ہٹ کروں گا تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے call back hell یہ آگے جا رہا ہے نا اس طرح آپ سوچ رہا ہوں گے یہ تین API call یہ عجیب سی situation ہے یہ تین API call کی situation نہیں ہے اس طرح کی situation بن جاتی ہے اور وہ ظاہر ہے تینوں API call نہیں ہوگی کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے جو کہ synchronous ہے مثال کے دور پہ میں جیسے میں کوئی hash calculate کر رہا ہوں hash calculate کرنا ایک ذرا expensive ہوتا ہے CPU کے لئے تو میں کیا کرتا ہوں اس hash کو ایک الگ thread پہ چلا سکتا ہوں الگ thread پہ چلا کے اس کو asynchronously میں کرلوں صحیح ہے سمجھ رہے ہو نا کیونکہ ہمارے کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے جیسے 8 core ہے تو 4 performance core ہوتی ہے اور 4 efficiency core ہوتی ہے یعنی 4 core جو ذرا ہلکے والے ہوتے ہیں 1 GHz کے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اور 4 core جو ہیں وہ پورے 2.5 کے ہوتے ہیں اس پہ پھر وہ boost لگتا ہے تو وہ 3.67 تک بھی چلے جاتے ہیں صحیح ہے تو جو mainly code چل رہا ہوتا ہے وہ ذرا ہلکے والوں پہ شروع ہوتا ہے ہلکے والے جو processor ہوتا ہے اس پہ شروع ہوتا ہے تو وہ performance والے پہ by default نہیں جاتا تو اب مثال کے طور پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اسی پہ ہی چلے میرا main program میرے main program کا load میں کم سے کم رکھنا چاہ رہا ہوں بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی expensive task اس کو میں الگ thread میں چلا دوں اب وہ الگ thread میں چلانا ہم cover نہیں کریں گے اس class میں لیکن ایک مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اس کو پھر اس کا ایک function بنا کے اس کو asynchronous کر دیتا ہوں یعنی اس کو call back والا طریقہ کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں یار calculate hash اور کمہ ڈال کے اس میں call back دیتا ہوں کہ جب یہ calculate ہو جائے نا تو پھر یہ کام کر دینا اور میرا code main code ہو رکھتا نہیں ہوں میں وہ سیدھا جانے دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو اس طرح کی situation ہوتی تھی call back کے اندر call back میں یہ بڑا problem تھا کہ بھائی جو ہے نا اس کو اگر میں لکھوں گا نا یہاں پہ call back hell تو آپ دیکھو کہ یہاں پہ images میں جاؤں گا نا صحیح ہے تو اس طرح کی situation جو ہے نا اس کو ہم کہتا ہوں call back hell اس میں کوئی real code نہیں دکھرا بھی یہ دیکھو میم بنائی بھی اس نا سب سے پہلا جو draw back تھا وہ call back وہ تو یہ تھا کہ بھائی اس میں call back hell بنتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ note کریں یہ میں نے 3 API call کی ہے back to back اچھا اس کے لیے نہیں آ رہی ٹھیک ہے میں نے 3 API call کی ہے back to back لیکن آپ note کریں کہ پہلی API جب call ہو کے اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے تو پھر دوسری call ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں نے کیا کرنا ہے back to back اس کو call کرنا ہے 3 API کو اور 3 API call کا ڈیٹا مجھے کٹھا چاہیے تو یہ کام بھی اس میں ہو جاتا ہے لیکن ذرا خاصا مشکل ہوتا ہے یہ کام پھر achieve کرنا اس کو نا تو code ذرا complex ہو جاتا ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ جب یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے نا تو relatively جو نئے طریقے ہیں اس کے مقابلے میں نا اس والی approach میں error code تلاش کرنا ڈی بگنگ وغیرہ کرنا یہ ذرا سا مشکل لوگوں کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو ذرا سا نا نئی والی approach پہ لے کر آ جاتا ہوں اچھا جیسے callback پہ دوست نے بتایا کہ بھئی success بھی اس پہ ایک ہی callback میں ہوتا ہے error بھی ایک ہی پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کاما ڈال کے دوئے نا یہاں پہ ایسے میں نل پاس کرتا ہوں دوسرے پہ ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس data اور comma یہاں پہ error ہوتا ہے اور میں یہاں پہ ہر دفعہ check کرتا ہوں کہ if error اگر ہے تو کچھ اور کرو اور اگر if data ہے تو پھر کچھ اور کرو ٹھیک ہے تو دو میں parameter دے کے call دار سکتا ہوں callback کو تو یہ ایک approach ہے اچھا اب اس approach کو ذرا سا میں بہتر بنانا ہے تو بہتر بنانے کیلئے ہمارے پاس جو اس کے بعد چیز introduce ہوئی ہے وہ ہوئی ہے promises ٹھیک ہے promises میں کیا کہتے تھے وہ کہ بھائی آپنا یہ callback function ادھر نہیں دو cut کیا یہاں سے ہمنا صحیح ہے آپ اس کو بس یہاں تک ختم کر دو اور کیا کرو گے آپ پھر یہاں پہ dot then لگاؤ آپ اور dot then میں اس کو آپ pass کرو گے ٹھیک ہے یہ promise ہے اچھا اس والی situation میں جب آپ exeos پہ ہاتھ رکھو گے تو یہاں پہ جو ابھی تو یہ void لکھا رہا ہے دیکھو اس پہ ہاتھ رکھنا سے return value ایک یہ دے رہا ہے void تو یہاں پہ لکھا رہا ہے promise capital P سے promise لکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پہ then لگا سکتے ہو اچھا then میں بھی لیکن data اور error اسی طرح ملتا ہے ٹھیک ہے then میں بھی data اور error اسی طرح ملتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہاں ابھی اس پہ آتے ہیں ایک ایک کر کے ہم آتے ہیں اچھا اب یہ والے function میں ہم کیا کریں گے یہ یاد رکھو میں خود کا exeos بنا رہا ہوں مجھے صحیح ہے اس والے function میں میں پہلی line پہ کیا کروں گا میں بولوں گا return new promise ٹھیک ہے یہ میری code یہ میرا سارا کا سارا جو code ہے نا یعنی پورا کا پورا function جو ہے وہ میرا میں اس کے اندر لکھوں گا ٹھیک ہے اچھا ہو سکتا ہے یہ والا کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے یہ بہت ہی شاد و ناظر کا بھی پڑے کیونکہ یہ library level پہ یہ کام پہلے سے ہوا ہے کیونکہ یہ دیکھو میں یہ جو code لکھ رہا ہوں یہ تو میں library بنا رہا ہوں نا خود کی تو یہ library خود تو نہیں بناتے آپ عام طور پہ بنیوی library کا استعمال کرتے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے اس طرح کا کام کرنے کی ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیا کر دیا ایک new promise بنا کے یہاں سے return کر دیا اب یہ جب new promise میں نے بنا کے return کر دیا آپ میں دیکھو میں ہاتھ رکھوں گا نا یہاں تو یہ کیا بتا رہا ہے مجھے last میں promise ہے اور اس کی type بھی بتا رہا ہے کہ any ہے کسی بھی قسم کا data اس میں آ سکتا ہے promise کے اندر ٹھیک ہے اچھا any کو تو خیر ہم change نہیں کر سکتے وہ تو جب کریں گے ہم جب type script ہوتا ہے نا تو جب وہ بتاتا ہے کہ اچھا اس طرح کا data اس میں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے otherwise وہ any ہی consider کیا جاتا ہے java script کے اندر کسی بھی variable ہو کیونکہ java script کا کوئی بھی string variable ہو تو اس میں number بھی ڈال سکتا ہے بعد میں number آ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھو ایک یہاں پہ ہے resolve ایک ہے reject ابھی reject کو چھوڑ دو ابھی صرف resolve کو سمجھو یہاں پہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے نا اب میں اس میں call back call نہیں کروں گا اب میں اس میں resolve call کروں گا اور resolve call کرتے ہوئے میں کیا کروں گا same وہی پہلے میں data اور دوسرے میں error یہ میں دے کے بھیج رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں یہ کام میں نیچے جاؤں گا مجھے یہاں پہ data اور یہاں پہ error ملے گا اچھا اس میں ایک میرے پاس option کیا ہے کہ بھئی اگر تو successful ہو جائے تو میں resolve call کروں ایک میرے پاس reject کا بھی option ہوتا ہے اس میں جو best practice تو یہ ہی کہ میں reject کو بھی call کروں تو میں نے کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ سے میں نے یہاں پہ سے set time out کر کے اس کو resolve کو call کر دیا اچھا پھر کسی situation میں مطلب اسی جگہ پہ if else لگا کے اگر مجھے لگتا ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا error ہو گیا تو میں reject کو بھی call کر سکتا ہوں reject کو جب میں call کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں اس میں ٹھیک ہے error کا message یا جو بھی error کا object ہوتا ہے error code 50023 ایسے میں نے ہی لگا دیئے یہ بھی میں نے ہٹ نہیں کیا اس کو بٹ میں reject یہاں سے call کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو ٹھیک ہے اچھا جب reject call کروں گا میں تو پھر وہ then میں نہیں گرے گا آگے پھر وہ گرے گا dot catch میں آگے ٹھیک ہے اور catch میں مجھے کیا ملے گا یہاں پہ error ملے گا اور اس طرح ملے گا پھر یہاں پہ error نہیں پکڑوں گا اب یہ ذرا ہم جدید form میں آتے جا رہے ہیں اچھا ابھی جو زیادہ تر لائبریڈیز ہیں وہ اس والی approach پہ چل رہی ہوتی ہیں زیادہ تر جو لائبریڈیز ہیں وہ اس والی approach پہ چل رہی ہوتی ہیں dot then اور dot catch کی کہانی وہ چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر اندر سے اگر resolve call ہوتا ہے تو then پہ آگے گرے گا اگر reject ہوتا ہے تو catch پہ آگے گرے گا یہ والی بات سمجھ آئی سب لوگوں کو اچھا اس کو نہ ذرا چلا کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اب کی بار جو میں نے code لکھا یہ pseudo code نہیں ہے یہ actual code ہے ٹھیک ہے تو یہ code ابھی اس کو میں run کروں گا تو یہ run ہو جائے گا کیونکہ اس نام کا function میں نے بنا دیا ہے اور یہ then اور catch وغیرہ یہ سب میں نے actual code لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ جب code میرا run ہوگا تو آپ notice کیجئے گا کہ میرے پاس سب سے پہلے log آئے گا first ٹھیک ہے اچھا کیونکہ یہ تو function بن رہا ہے نا یہ تو اس کا تو کوئی screen پہ print نہیں آئے گا اچھا یہاں پہ سب سے پہلے error یہ log آئے گا first اچھا یہ تو if ہے false تو یہ ویسے بھی نہیں یہ والا log آئے گا ہی نہیں first آئے گا اس کے بعد آئے گا second کیوں کہ یہ والی جو api call ہے نا اس کا response آنے میں تو لگتا ہے time کیونکہ میں نے اندر جان بوچ کے set time out لگایا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو میں اس پہ کروں تو میں نے فیلحال کیلئی set time out لگا دیا تو اس کا جو response ہے وہ تھوڑی دیر میں آئے گا تو میرا code یہاں پہ رکے گا نہیں axios کے پیچھے یہ رکے گا نہیں code میرا code میرا آگے بڑھ جائے گا اور جب اس اس کا جو response آئے گا نا تو کیا ہوگا یا تو then یا تو catch کا block چل جائے گا اچھا اس کے under the hood کیا چل رہا ہے وہی call back چل رہا ہے جواسکرپٹ کے اندر آج بھی جو native جو طریقہ ہے اس میں call back کے علاوہ کوئی اور option نہیں ہے under the hood اس میں call back ہی چل رہا ہے لیکن یہ کیا کر دیا ہے انہوں نے ذرا rapper لگ دیا تو اس میں synthetic sugar ہے kind of یہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن یہ اندر کچھ چیزیں آپ اپنے under میں لے لیتا ہے جیسے اس میں جو ہوتا تھا نا call back ہیل والا تو اس میں وہ dot dot کر کے یہ chain انہوں نے system بنایا ہے اب یہ dot کر کے جو chain لگتا ہے نا یہ انہوں نے خود under the hood handle کیا ہوئے یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کیا return کرتے ہیں ایک new ایک promise return کرتے ہیں اچھا new promise جو وہ اصل میں کیا ہے یہ یہ ایک class کا instance ہے تو اب یہ class under the hood کیا کرتی ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے پوری class کو سمجھنا ہوگا جو کہ ضرورت نہیں ہے تو moss probably یہ class کیا کرتی ہے کہ ایک اس نے resolve کا function بنایا ہے اور ایک reject کا function بنایا ہے اور اس پورے block کو جو ہی ہے ایک الگ thread میں moss probably execute کرتی ہے اور execute کرنے کے بعد جب وہ پوری execution complete ہو جاتی ہے تو یا تو resolve کو call کرتی ہے یا تو reject کو call کرتی ہے تو ہمیں وہ dot then کے اندر چیز مل جاتی ہے تو یہ اندر سارا کا سارا ریپر لکھا ہے یہ ہے وہی چیز call back یہ ہے اور ذرا سا اس میں standard ہے کیونکہ call back میں کیا ہوتا تھا standard نہیں ہوتا تھا جیسے mongos کی library جو تھی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پہلے دیتے تھے error اور second پہ دیتے تھے وہ data کچھ میں ہی ہوتا تھا کہ first پہ data اور second پہ error ہوتا تھا اب اس میں دیکھو وہ چیز ذرا standardized ہو گئی ہے کہ بھائی آپ کو dot then اور dot catch streamlined ہو گیا کہ dot then میں آپ کو ہمیشہ success ملے گا dot catch میں ہمیشہ error ملے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں then میں ہی آپ کو ایسے error دے رہے ہوتا بولتے ہیں then میں ہی data بھی ملے گا then میں ہی error بھی ملے گا اس طرح کی بھی library والوں نے بہت ساروں کام کیے ہیں still آج بھی ٹھیک ہے اور catch کا اس کے اندر کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اچھا اب یہ ہو گیا مسئلہ set ہو گیا میرا اس میں کوئی problem callback hell والا مسئلہ issue solve ہو گیا میرا کیسے solve ہو گیا یہ لو ابھی ایک اور API call کرنی ہے میں نے یہ لو آگیا callback hell واپس یہ تو اور گندہ والا بنا ہے اچھا اس میں لیکن اتنا گندہ والا callback hell نہیں بنتا وہ میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں بنتا وہ اس لیے نہیں بنتا کہ دیکھو جب میں کیا کرتا ہوں نا exos کے اوپر dot then جب میں لگاتا ہوں ٹھیک ہے dot then کے اوپر جو ہے نا مجھے یہ catch تو چلو اچھا catch پہلے بھی لگا سکتے ہیں بھائی طبعے میں catch کو پہلے لگا دوں میں then کو بعد میں لگا دوں یہ بھی صحیح طریق ہے غلط نہیں ہے یہ صحیح ہے تو عام طور پر catch کو پہلے لگا رہے ہوتے ہیں جب یہ والا حرکت کرنی ہوتی ہے نا جب تو catch پہلے لگاتا ہے اچھا یہ then لگایا اس then کی اوپر ایک اور بھی then لگا سکتے ہو صحیح ہے تو اگر یہ والا then کوئی promise return کرے گا تو وہ اگلے then میں آگے گرے گا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوگا شاید یہ سمجھنا لیکن tension کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بھی approach out of date ہو چکی ہے یہ approach بھی کیا ہو چکی ہے out of date ہو چکی ہے مطلب dot then والی approach ہی ختم ہو گئی اب تو async await ہے اس کے بات جو آیا ہے وہ async await آیا ہے اچھا تو ہم کیا کر دیتے ہیں ذرا سا ہم ایک example code لکھ رہا ہوں لیکن اس کو زیادہ دل پہ مت لے نا تو میں نے کیا کیا ابھی میں بھی بھول رہا ہوں کیا وہ code لکھتے ہیں کیسے یہ یہ then ہے نا اس کا اب اس then کی اندر میں ایک API call اور کرنی ہے ایک API call اور کرنی ہے اور یہ کیا مجھے ریٹرن کر رہا ہے یہ promise ریٹرن کر رہا ہے اس پہ میں ہاتھ رکھوں گا تو یہ دیکھو promise بتا رہا ہے تو میں اگر اس promise کو اس then سے میں direct ریٹرن کر دوں یہاں پہ تو یہ پورا جو item ہے یہ ایک promise ریٹرن کر رہا ہوگا تو اس promise کا جو then ہے وہ ادھر آ کے گرے گا ٹھیک ہے تو اگلی API کا call کا جو response ہے وہ مجھے یہاں پہ ملے گا اس جگہ پہ ٹھیک ہے اسی طرح اگر مجھے ایک اور API call کرنی ہے تو میں کیا کروں گا اس کو میں یہاں پہ ایسے call کرلوں گا پھر ایک اور دین لگا دوں گا نیچے ٹھیک ہے ایک اور دین ایسے کر کے میں نے لگا دیا تو زرہ callback ہیل اس میں اس طرح نہیں بنتا جیسا اس میں بن رہا ہوتا تھا زرہ سے اس میں محاملات کنٹرول میں آگئے ہیں لیکن وہ اسی کیلئے کنٹرول میں آگئے ہیں جس کو یہ ٹیکنیکل چیز پوری پتا ہے یعنی پرومیسس کا پورا اس نے علیف سے لے گے یہ تک پڑھا ہوئے یاد کیا ہوئے اس کو پریکٹس کیا ہوئے ورنہ نورملی جو یعنی پروگرامنگ کی ایک سینس بھی ہوتی ہے تو یہ والی جو چیز ہے اس کی پروگرامنگ کی سینس نہیں ہے اگر پروگرامنگ کی سینس میں بات کریں تو پھر تو میں یہ ہی کروں گا اس پورے کو کوپی کروں گا اور اس پورے کو اس کے اندر کروں گا اس کی سینس بن رہی ہے ایسا پروگرامنگ میرے لئے اس کی زیادہ سینس بن رہی ہے کہ میں پورے کو اٹھا کے کوپی کروں بجائے اس کے کہ میں دین کی اندر دین لگا کے ریٹرن ماروں یہ میرے لئے تھوڑی سی نونسنس بات ہے ٹھیک ہے اس سب کو میں ریموف کر دیتا ہوں اور ہم آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے پلین پرومیس ہے ایک اگین میں اس کا جو کیسے چلے گا یہ وہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کو execute کروں گا پہلا لگ آئے گا first دوسرا لگ آئے گا second کیونکہ یہ جو چلا ہے یہ تو لے گا 3 second response آنے میں اس کا اچھا جب یہ اس کا response آئے گا then میں تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں ایک third تو اس کو اسی order میں چلنا چاہیے اور third والا لگ 3 second بات چلنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں ہم نے کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں کیوئی ہے صحیح ہے سب کچھ اچھا یہ جو callback ہے مطلب میں نے لکھا وایا یہاں پہ لیکن اگر میں callback کیا پہ اسے ہٹا بھی دوں یا لکھا رہنے دوں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے as a third parameter اور وہ ویسے بھی ignored ہے تو اس کو میں کرتا ہوں copy path اور اس کو اب میں چلانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ آکے اور میں چلا جاتا ہوں console میں اور اور اب جب میں page کو refresh کروں گا تو first اور second فوراں آگئے اور thirds یہ وہ تین سیکنڈ بعد آیا ٹھیک ہے کیونکہ وہ میں نے asynchronous call لگائی تھی اچھا اس کو ہم کیا بولتے ہیں جیسے میں نے یہ والی جو چیز کی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں asynchronous call اور asynchronous call مجھے return کیا کر رہا ہے promise اور promise اس کو میں پکڑ کے اسے رہا ہوں dot catch اور dot then لگا کے پکڑ رہا ہوں ٹھیک ہے catch میں اوپر لگا دوں دن نیچے لگا دوں یا اوپر نیچے کر دوں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے دن میں دو بھی لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے دن اگر میں دو لگاؤں گا تو پہلے کیا کرے گا پہلے یہ والا دن چلائے گا اس کے بعد نیچے والا دن چلا دے گا اس طرح کی situation اس میں بہت ساری ایسی possibilities ہیں جو کہ آپ جس کی کوئی sense نہیں ہے یعنی as a programmer آپ کا ذہن کبھی ادھر نہیں جائے گا کہ اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں وہ چیزیں کی بھی انہوں نے اچھا جب یہ پرامیسز جب انٹروڈیوس ہوئے تھے جاوا اسکرپ میں تو it was a revolution وہ بننا مطلب لوگ بڑے حران ہو گئے کہ ڈے یہ کیا کر دیا ہے تو بہت ایک revolutionary چیز اس کو سمجھا گیا تھا کہ پرامیسز بڑا اس پہ لوگوں نے بھئی پوری بکس بھی لکھی ہیں کہ بھئی پرامیس کیا چیز ہے اور یہ کیا ہے کچھ لوگوں کو ایسا بھی سننے میں آیا تھا کچھ لوگ بول رہے تھے ایسے کہ اب یہ پرامیس نہ ہر لینگویج میں اسی طرح کر دیں گے یہ انہوں نے مطلب جیسے mother of all language والا حساب کتاب کر دیا کہ انہوں نے ایک چیز ایسی انٹروڈیوس کر آئی ہے جس کو اور لینگویجز بھی کوپی کریں گے لیکن ultimately کیا ہوا کہ ڈیویلپر شروع شروع میں ان کو اچھا لگا لیکن ultimately ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں ہے یہاں پہ مسئلہ کی ضرور طرف نکل گیا ہے تو اس کے بعد ایک چیز انٹروڈیوس کروائی گئی جس کو ہم کہتے ہیں async await اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم واپس اس کو کیا کر دیتے ہیں remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بولتے ہیں یہاں پہ ایسے let data equals to axios واپس ہم وہیں پہ آگئے جہاں پہ ہم normally پہلے ہونا چاہیے تھا ہمیں وہیں پہ مال ٹھیک ہے ہم اس جگہ پہ آگئے جس جگہ پہ programming کی سب سے زیادہ سینس بنتی ہے ہم اس approach پہ واپس آگئے اچھا لیکن اب یہ اس کو کیسے پتا چلے گا javascript کو کہ یہ line کیونکہ یہ line تو رکے گی تھوڑی یہ تو اتنا code execute ہوگا یہ undefined return کرے گا فوری طور پہ اور آگے بڑھ جائے گا تو اب اس کا کیا حل ہے تو انہوں نے بولا یہاں پہ نا آپ ایک کام کرو آپ لگاؤ اب اویٹ اب اویٹ لگانے سے کیا ہوگا جاواسٹرپ کو پتا چلے گا کہ یہاں رکنا ہے اچھا اب اس کی جو اس کا جو یعنی behavior ہے اس کا جو وہ یہ کہ یہاں پہ جاواسٹرپ کا code رک جائے گا اب رک کے تسلی سے یہاں پہ کھڑا ہو جائے گئی اور تین سیکنڈ تا یہاں رکا رہ گئی ہے تین سیکنڈ پہ رسپونس آئے گا اس کا اس رسپونس کو ادھر ڈیٹا پہ ڈالے گئی ہے اچھا وہ رسپونس کون سا والا ہوگا دیکھو اس میں اوریجنل کوڈ میں کوئی چینجز نہیں کر رہا ہوں پرامس کیوں کہ اپنی جگہ ہے پرامس چینج نہیں ہوا یہ جو ہے نا فرنٹ اینڈ چینج ہوا ہے صرف اچھا اسی کو میں اسنگ کا ویٹ کر کے لگا دوں یا ڈالٹ ڈین کر کے لگا دوں فرق نہیں پڑے گا ایک ہی ہے دونوں چیز پیچھے یعنی پیچھے کا جو پرامس ہے وہ جاوا اسکرپٹ کے اندر ابھی بھی وہی ہے جو پہلے تھا یہ والا جو پرامس ہے یہ سٹل وہی ہے اچھا یہ جو ریزولف کال ہو رہا ہے نا ریزولف میں یہ ڈیٹا جو یہاں پہ میں بھیج رہا ہوں اب یہ ڈیٹا جو پہلے ڈین میں مجھے ملتا تھا یعنی پہلے کیا ہوتا تھا ایسے جو ڈالٹ ڈین لگا وہ ہوتا تھا ٹھیک ہے ڈین میں مجھے کس طرح ملتا تھا یہ مجھے کچھ اس طرح سے مل رہا ہوتا تھا یہ ڈین میں یہاں پہ ڈیٹا مل رہا ہوتا تھا اور اس ڈیٹا کو میں کیا کرتا تھا ابھی بلکہ اسنگ کا ویٹ کو تھوڑے دیر کے لیے ہٹا کے میں واپس اس ڈیٹا کو پرنٹ نہیں کروایا تھا ٹھیک ہے تھرڈ میں نے لکھا سات میں اور سات میں یہ ڈیٹا بھی تو لکھ دوں نا تاکہ وہ پتہ چلے کہ exactly وہ ڈیٹا ماں سے یہاں پہ مل بھی رہا ہے کہ مجھے نہیں مل رہا ٹھیک ہے تھرڈ کے ساتھ میں نے وہ ریسپونس ڈیٹا بھی لگا دیا اس کو میں 1,2,3 کر دیتا ہوں کیونکہ ریسپونس ڈیٹا کوئی ویریابل ٹائپ کی چیز فیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے ریسپونس ڈیٹا 1,2,3 تو یہ وہ ڈیٹا مجھے مل گیا جو میں نے ریزولٹ سے بھیجا تھا اب میں اسی سیم کوڈ کو کیا کر سکتا ہوں cut کروں گا میں یہاں سے میں نے کہا let data equals to اور اب میں کیا لگاؤں گا console.log data just like that اب جو میرے code کا جو behavior ہوگا جو میرا sequence ہوگا first log پہلے آئے گا اس کے بعد یہ line جب چلے گی نہیں رکھ جائے گا تین سیکنڈ تک تسلی سے یہاں کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا یہ والا log آئے گا اور سب سے last میں یہ second والا log آئے گا صحیح ہے یہ ویٹ کرے گا ویٹ تو مجھے لگانا پڑے گا اور یہ ویٹ کرے گا کھڑا ہو جائے گا اچھا اویٹ نہیں لگائیں گے تو وہ اویٹ نہیں لگانے بھی اس پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں تو یہ کیا بولتا ہے اس پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں تو اس ڈیٹا کے اندر پرومیس آجائے گا اچھا پرومیس کیا ہوتا ہے وہ لمبا چوڑا سے اجیب قسم اگر میں اویٹ نہیں لگاتا ہوں تو اس ڈیٹا کے اندر پرومیس چلے گا اور پرومیس پرند بھی ہو جائے گا تمام پرومیس ایک اوبجیک ہے تو اسے پرومیس کے اندر یہ فنگشنں پرویس چلے گا کیونکہ پرویس ایک کلاس ہے پہ دیکھو ایک نیو لگا ہوئے اس میں ایک اس پرومیس ہے لیکن پرومیس میں اس اس پرومیس پرومیس نہیں ہے ایسا مصر پرومیس اس بھیہیوئر کو استعمال کرتے ہوئے اور اس بہیویئر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی فنکشنیلٹی بیلڈ اپ کرنی ہے ہم اپنے فنکشنیلٹی جو ہم کرنا چاہ رہے وہ ہم نے اچیف کرنی ہے تو جیسی میں اس پر اویٹ لگا دوں گا تو یہ کیا کرے گا یہ تین سیکنڈ تا یہاں پر ویٹ کرے گا لیکن یہ تو ایرر دے دیا اب یہ اویٹ کے لیے ایک شرط ہے اویٹ کے لیے ایک شرط ہے کہ یہ کوڈ کھلے میں نہیں لکھ سکتے اب ایسے جو میں نے ابھی کام کیا ہے کہ اس کو ایسے سیدھا سیدھا لکھ دی ہے کھلے میں تو یہ کام اویٹ اگر لگانے نا تو یہ کام نہیں کر سکتے اویٹ لگانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اس پورے کو ایک فنکشن پر لکھنا ہوگا مجھے یا جتنا کوڈ اٹلیسٹ میں چاہتا ہوں کہ ایر اس کو میں ایسنگ اویٹ کروں تو اس کو مجھے فنکشن میں اٹلیسٹ ڈالنا ہوگا تو میرے کیس میں میرا جو یہ والا پارٹ ہے نا اتنا یہ میرا جو ہے وہ کیا ہے ایک سمجھ لوگے وہ ہے اسنگرونس کال ہے میری تو اتنے کو میں چاہوں تو ڈال دوں فنکشن کو تو آج ہو اتنے کوڈ کو میں فنکشن میں ڈال لیتا ہوں میں پورے کو بھی ڈال دوں تو بھی ایک ہی بات ہے فرق نہیں ہے کوئی لیکن میں فلال ذرا اس کو ہی ڈالتا ہوں صرف ٹھیک ہے اچھا اس فنکشن سے پہلے اب میں اسنگ کلک ہوں گا ٹھیک ہے کہ بھئی اس فنکشن کو کیا کرنا ہے سنگ رہنا ہے پورا جو کوڈ کا فلو ہے اس کے ساتھ اچھا اب ہوتا کیا تھا جو ڈالت دین والی اپروچ تھی نا میں نے کہا کہ let api call equals to اس کو میں نے اسنگ کا ویٹ لگا دیا اس کی اوپڑ اچھا اب نورملی کیا ہوتا تھا کہ جب میں جب ڈالت دین لگاتا تھا تو ڈالت دین میں یہ ہوتا تھا کہ میرا کوڈ یہاں پہ رکھتا نہیں تھا آگے بڑھ جاتا تھا یہ ہوتا تھا اچھا اب میں نے یہاں پہ کیا کر دیا اتنے کوڈ کو ایک فنکشن میں ڈال دیا اور اب زائرس فنکشن کو مجھے call بھی کرنا ہے اپی آئی call کو میں نے یہ call اچھا اب جو میرا بیہیویر ہوگا نا وہ بلگل سیم وہی بیہیویر ہوگا جو میرے ڈالت دین میں تھا کہ بھائی پہلے یہ چلے گا فرسٹ پھر یہ اتنا تو فنکشن ہے یہ تو فنکشن ریجسٹر ہو رہا ہے اس کے بعد ہے یہ فنکشن call یہ فنکشن call جب ہوگی نا تو کوڈ یہاں رکے گا نہیں کوڈ آگے بڑھ جائے گا یہ کوڈ یہاں پہ رکے گا نہیں اب یہاں پہ یہ والا ڈائریک call ہو جائے گی تو سیکنڈ اس کے بعد آئے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو کیونکہ فنکشن جو call ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے فنکشن کا ایک انسٹینس بنتا ہے اور وہ علیدہ سے چلتا ہے تو تھرڈ پہ یہ ڈیٹا ہمارا ہمیشہ تھرڈ پہ آئے گا صحیح ہے نہیں obviously اس کو یہ الگ تھرڈ پہ نہیں چلائے گا لیکن اس کو علیدہ سے ایکزیگیوٹ کرے گا یعنی main flow جو ہے نا code کا جو main flow ہے اس سے ہڈ جاتا ہے اس سے علیدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر تو مجھے مطلب دیکھو میرے پاس situation ہو سکتی ہے دو تین طرح مطلب دو طرح کی situation ہو سکتی ہے ایک تو situation یہ ہے کہ نہیں جی میرے پاس مطلب ایک variable سے input آئے گا اور میں نے api call کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے response لے کے ہی کوئی کام کرانا ہے اب میرے situation میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے میرے پاس کہ بھائی جیسے جیسے میں نے فارم منایا ہے اس پہ data کچھ input ملے گا مجھے اب وہ فارم پہ submit click ہوتا ہے تو جو ایک function چل رہا ہے میرے پاس فارم کے submit پہ ایک function ہے اس میں میں کیا کام کروں گا اور اس میں میں input سے fields اٹھاؤں گا ساری اس کے بعد api call ماروں گا api call کے بعد مجھے successful post کا ایک message screen پہ دکھانا ہے that's it اور میرا کوئی کام ہی نہیں ہے تو اس situation میں پھر میں نا کیا کروں گا میں پھر اس میں await لگا کے میں انتظار کرنے والی approach لگاؤں گا کہ بھئی اس کو انتظار کرے وہاں پہ کھڑا ہوگے اور اگر تو میرے پاس آگے کوئی اور کام ہے صحیح ہے آگے میرے پاس کوئی اور کام ہے مثال کے دور پہ آگے میرے پاس کیا کام ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری situation بتا رہا ہوں میں کہ یہ ایک script چلی اور اس script کے چلتے ہی مجھے کیا کرنا ہے background میں کچھ چیزیں load کرانی ہے میں نے تو اس میں میں پھر انتظار نہیں کرنا میں نے اس میں میں نے کیا کرنا ہے پہلے جو بھی جیسے java script جو simply جو load ہوتی ہے ہمارے پاس جو libraries ہم load کراتے ہیں اس کو عام طور پہ lazy loading کراتے ہیں lazy loading یہ ہوتا ہے کہ شروع میں پورا html css load ہوتا ہے اور last میں ہم اس کو بالکل لکھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں async اس میں mention بھی کر دیتے ہیں کہ async ہو آپ یا lazy loading آپ true کر دیتے ہو جیسے images ہوتی ہیں اس میں lazy load ہوتا ہے اور جو script ہوتی ہے اس میں جو اسنگ ہوتا ہے اس طرح الگ الگ attributes ہیں لیکن یہ ہوتا ہے تو میں اس میں کیا کروں گا مجھے جو script load ہو رہی ہے نا اس کا تعلق میرے main flow سے نہیں ہے script load کرنی کرنی ہے مجھے main flow کو سیدھا رکھنا ہے تو اس میں میں پھر wait نہیں کروں گا تو اس والے میں نا دونوں چیزیں بڑے آرام سے possible ہیں اچھا تو ابھی کے case میں جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا behavior کر رہے ہے ٹھیک ہے first second آ گیا اور یہ data سب سے last میں چلا ٹھیک ہے مطلب یہ میرا جو second والا lock تھا اس نے wait نہیں کیا اس نے wait کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ درمیان میں جو api call دینا اس کے لیے رکا نہیں کیونکہ main flow تو سیدھا ہے نا async await والا code function کے اندر ہی ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوگا اچھا اگر میں نے کیا کرنا تھا میں نے اگر انتظار کرنا تھا مطلب اس والے lock کو میں نے روکنا تھا تو پھر میں کیا کروں گا پھر میں کیا کروں گا اس پورے کو اس function کے اندر کر دوں گا یہ پورے کو میں نے function کے اندر کر دیا اب دیکھو میرا ایک function جو نا یہ والا جب میں کسی function پہ لکھ دیتا ہوں نا async تو اس function کا جو flow ہے وہ اس میں میں کسی line پہ روک بھی سکتا ہوں اور wait بھی کرا سکتا ہوں میرے پاس جانی اس چیز کا control آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اب code کا flow کیا ہوگا اب code کا flow یہ ہوگا کہ let variable بنے گا if false ہو جائے گا تو یہ والا console نہیں آئے گا اس کے بعد یہ والا console آئے گا یہ والا console آنے کے بعد یہاں پہ یہ رک جائے گا wait کرے گا یہاں پہ wait کرنے کے بعد پھر یہ والا console آئے گا اور اس کے فوراں بعد یہ والا console آئے گا ٹھیک ہے تو فرسٹ ڈیٹا اور اس کے بعد سیکنڈ ایسے کر کے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دوسری والی اپروچ ہوگا اس میں میرے پاس کیا ہے میرے پاس بھائی مطلب یہ data show کرانے کے لابا اور کوئی کام ہی نہیں ہے مطلب یہ جو نیچے console ہے یہ ویسے ہی ہے اس کی کوئی value نہیں ہے مطلب میں نے یہی کرانا ہے تو اپی آئی کال جب تک رسپونس نہیں آجاتا نہ میں یہ والا دکھا سکتا ہوں نہ میں یہ والا دکھا سکتا ہوں یعنی یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ اس اپی آئی کال کے رسپونس پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر میں اس طرح اپروچ اختیار کروں گا کہ میں جا کروں گا اس فنکشن پورے کو ایک فنکشن مناؤں گا اور اس میں اب wait پہ میں بولوں گا پہ رک جو یہاں کھڑے جو اب اس کو ریفریش کرتا ہوں میں فسٹ آیا اب دیکھو سیکنڈ تھرڈ کچھ بھی نہیں آیا ڈیٹا آیا پھر سیکنڈ آیا اور ڈیٹا اور سیکنڈ نے دونوں نے wait کیا اس کا response آنے گا اگین یہ میں نے جو سارا کام کیا یہ میں نے صرف فرنٹ اینڈ بے کیا ہے یہ ایکچوال جو پیچھے فنکشن ہے نا اس کا یعنی ایکزیوس جو میں خود کا ایکزیوس جو میں نے بنایا تھا اس فنکشن میں میں نے کوئی چینج نہیں کیا یہ پیچھے promise ہی ہے اور اس کو میں یہاں پہ دیکھو ہاتھ رکھوں گا تو بھی یہ بولتا ہے کہ بھئی promise ہے یہاں پہ promise return کرتا ہے تو جو بھی فنکشن promise return کرتا ہے اس کو آپ dot then dot catch کر کے لگا سکتے ہیں original جو طریقہ ہے اب ایک نیا طریقہ آگیا ہے کہ اسی فنکشن کو جو promise return کرتا تھا اس کو آپ async await والے اپروچ سے بھی call کر سکتے ہیں تو وہ async await اب accept کرتا ہے یہ اچھا اب ایک سوال سمجھ آگیا ہے ویسے یہ بات جو میں نے بتائی ہاں بھئی کسی کا ہوئی سوال یہاں تک اچھا اب نہیں دیکھو ابھی تو میں تمہیں async await سمجھا رہا ہوں یہاں پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ set time out میں نے جو میں نے ایک fake load ڈالا گیا اس کے اوپر ہے نا set time out لگا دیے کہ ابھی تین سیٹنڈ کا کوئی کام ہو رہا ہے ایک ایسا کام ہے جو کہ main flow سے الگ ہے ایسا کام ہے جو asynchronous ہے جاکہ file read یا کہ internet کی request اب internet کی request کرنے کے لیے نا ہر programming language میں ایک native approach موجود ہوتی ہے اور وہ native approach زیادہ تر ہوتی ہے synchronous یعنی کہ وہ کھڑا رہے گا اس کو اس کا انتظار کرے گا ٹھیک ہے لیکن javascript کے case میں جو بھی طریقہ موجود ہے ہر programming language میں native طریقہ موجود ہوتا ہے اسی طرح file کو read کرنے کے لیے ہر programming language میں ایک native طریقہ موجود ہوتا ہے اچھا javascript میں نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ front end کے اوپر file کا access ہوتا نہیں ہے not.js جو javascript ہے اس میں ہے اس میں کیونکہ file کا access ہوتا ہے تو اس میں file کو read کرنے کا ایک native طریقہ موجود ہے انہوں نے ایک library لکھی ہوئے fs کے نام سے تو fs اگر میں fs کی library میں جا کے دکھاؤں تم نے پوچھا تو اس لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے fs not.js تو اس میں تم دیکھو کہ دونوں طریقے موجود ہیں read file بھی ہے اور read file synchronous بھی ہے دیکھ رہا ہو بہت سارے function ایسے ہیں جس کے ساتھ synchronous اور اس کا ذکر ہے ابھی read file بھی اس میں ایک جگہ آجائے گا یہ رہا دیکھو directory dot read synchronous اس کا مطلب ہے کہ یہ synchronous code ہے یہ جواب لکھو گے تو یہ wait کرے گا اچھا اس طرح کے جو code جوا script میں کہتے ہیں blocking code مطلب 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 جب تک میں اس کو اکے نہیں پریس کر دے گا پھر کوڈ میرا آگے پڑے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ آگے ٹھیک ہے دیکھو فرسٹ والا لوگ آیا اور اب میں ایک گھنٹے تک چھوڑ دوں گا ایک گھنٹے تک یہ رکھ رہے گا اور اکے کروں گا جیسے ہی تو اچھا یہ ڈیٹا کو میں نے جو یہاں پہ پرنٹ کروایا نا یہ ڈیٹا اصل میں وہ ہے نہیں ایکزسٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے دوبارہ کیا میں نے اکے کیا تو سیکنڈ والا لوگ آیا اب میں ایک گھنٹے تک یہاں پہ کھڑا رہوں گا تو یہ کھڑا رہے گا ساتھ میں اس کو کیا مسئلہ ہے ہاں تو مطلب javascript کے اندر جو کوڈ ہے نا javascript کو بولنے کے لیے تو بائی نیچر اسنکرونس ہی ہے اس کے کوڈ کو روکا نہیں جا سکتا لیکن اس میں بھی جو نیٹیو فنکشنالٹیز ہیں جیسے انٹرنیٹ کال کرنے کی جو نیٹیو جو بھی ریکویسٹ ہے ظاہر ہے وہ سنکرونس ہوگی وہ تو اسنک نہیں ہو سکتی نا یار تو ظاہر ہے اب اس کو اسنکرونس کوڈ کے درمیان میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کے لیے کال بیک والا میتھرڈ استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے یہ پیرڈیم انہوں نے سوچا کہ اچھا اس کو اچھا اسنکرونس کوئی نیا پیرڈیم نہیں ہے یہ پرانا پیرڈیم ہے ٹھیک ہے جاواسکرپ جب آئی تھی تو بائی ڈیفالٹ اس کو اسنکرونس اسی لیے رکھا گیا کہ اسنکرونس بیہیویر جو ہے اس کا جو پراپر نام ہے نا اگر آپ نے اس کو مزید سرچ کرنا ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں اسنکرونس اسٹائل آف کمپیوٹنگ ٹھیک ہے یعنی کمپیوٹنگ کے ایک اسٹائل ہی ہے کہ جی ایسے کر کے اس کو ہم کریں گے تو اگر اس مزید پڑھنا چاہتے ہوں آپ اس کو یعنی پروگرامنگ لینگویجز میں جو یہ اسنکرونس والی جو اپروچ جاواسکرپ میں بائی ڈیفالٹ انہوں نے رکھی نا تو بائی ڈیفالٹ جب ہی رکھی نا ان کو پہلے پتا تھا ٹیسٹڈ تھی یہ چیز کہ ہاں یار یہ صحیح کام کرتی ہے یا کوئی نہ کوئی بندہ تھا جس کو بڑا پیار تھا اس اپروچ سے تو اس بندے نے پھر یہ ڈیسیجن لیا اور اس بندے نے یہ کیا نا تو اس کو ہم بولتے ہیں اسنکرونس اسٹائل آف کمپیوٹنگ تو ذرا اس کو ہم لکھیں گے نا تو یہ ویکی پیڈیا کا پیج بھی آ جائے گا بڑا اچھا پیج ہے وہ اگر موقع ملے تو ریڈ کیجئے گا اچھا وہ والا پیج ابھی اگزیکٹلی مجھے دکھ رہا نہیں ہے اچھا وہ والا پیج ابھی اگزیکٹلی مجھے دکھ رہا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آ گیا اسنکرونس آئیو جو نیٹ ورکنگ والا ہے اور اسی سے اسنکرونس اسٹائل آف کمپیوٹنگ اسی سے انہوں نے کوائن کیا گا ہے تو یہ دو پیج آ گیا ہمارے پاس ویکی پیڈیا کے اس میں اسٹائل آف کمپیوٹنگ کیوں نہیں وہ والا آ رہا پیج اچھا ویکی پیڈیا میں یہ والا ایک مسئلہ ہے کہ جو نا کیونکہ ویکی پیڈیا کو کوئی بھی جا کے ایڈٹ کر سکتا ہے نا کوئی بھی آتھر آگے اس میں چینجز کر سکتا ہے تو موسٹ آف ڈا ٹائم ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز میں نے پڑھی ایک دفعہ اب بعد میں اس کا ٹائٹل کسی نے چینج کر دیا آگے اس ڈاکیمنٹ کا یا کس ڈاکیمنٹ میں جو بات میں نے پڑھی تھی وہ چینج کر دیا کسی نے آگے اب میں وہ سرچ کروں مجھے ملے ہی نہ تو ایک ایک دفعہ ایک پیج ہے حضرت عثمان بن آف کا اس کے اندر ان کا زکر ہے کہ وہ جب ان کا انتقال ہوا تو کتنی دولت وہ چھوڑ کے گئے تو وہ میں نے پڑھا تھا کسی ٹائم پہ پھر کسی جگہ پہ میں نے کوٹ کیا تو اسی طرح میں کھولنے لگا وہ مجھے ملے ہی نہ اس ڈاکیمنٹ میں سے وہ چیز ہی ریموف تو نہیں کی اس کو ذرا ورڈنگ اس کی چینج کر کے کسی اور جگہ پہ موف کر دیا وہ ڈاکیمنٹ میں جس جگہ تھا ماں سے ڈاکیمنٹ اسی ڈاکیمنٹ میں دوسری جگہ پہ لگتیا جائے اب میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ملی نہیں رہا پھر میں نے گھر جا کے دیکھا تو پتا چلا بھائی یہ تو یہ سین یہ ہوا گا پھر میں نے وہ کیا کہ یہ کیسے ہو گیا پھر پتا چلا کہ اچھا بھائی یہ تو کوئی بھی آگے ایڈٹ کر سکتا ہے یہ تو پبلک ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اور بس وہ اپورڈ ڈاونڈ وڈڈ کا چکر ہوتا ہے اس ٹائک اگر میں کوئی چیز ایڈٹ کروں گا جا کے اس کی سائیٹیشن پروپر ہونی چاہیے اور دو چار لوگ اس کو بولیں گے کہ ہاں صحیح ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے کہا صحیح ہے بھائی پھر وہ اس کیم بھی سامنے آئے ایک دو ایک بچچہ تھا انگریزوں کا گورا بچچہ تھا اس نے اپنا دماغ چلایا تو اس نے جو ہے اس ٹائم کا پتہ نہیں کوئی بہت بڑی سلیبرٹی دی تو ویکی پیڈیا کا پیج بیج بنا کے اپنے آپ کو اس کا بیٹا بتا دیا اس پہ آرٹیکل و آرٹیکل بھی خود ہی لکھے فیک ادھر ادھر سے نا نیوز ویوز کی دو نمبر کٹنگ اس میں ڈالی فوٹو شاپ کر گے اور پھر وہ کیا کرتا تھا پھر وہ جاتا تھا نا کہیں تو جا کے مطلب اس طرح کرتا تھا میرا تو والٹ گم ہو گیا یہ وہ میں تو بھائی فلاں کا بیٹا ہوں میں کہاں جاؤں گا میں آ رہا ہوں جب بہت سارے بندوں سے جا کے اس طرح اس کیم ہوتل میں جا کے رہتا تھا کہتا تھا بھائی یہ تو میرے اببہ آ رہے ہیں بھی اور وہ یہاں پہ فنکشن ہے پروگرام ہوگا ان کا یہ وہ اس کی پوسٹیں فیک بنا دیتا تھا خود ہی وہ اور ہر جگہ جا کے نا مستیاں کر رہا ہوتا تھا پھر وہ بہت اس نے اس طرح یاشیاں کی ہیں پھر وہ پکڑا گیا لیکن سٹائل آف کمپیوٹنگ جو نا آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ والی چیز مل جائے گی کہ جی وہ یعنی پروگرامنگ پیریڈیم کے پرسپیکٹیو میں وہ بات کر رہا ہوگا کہ جی وہ اسنکرونس کیوں وائے مطلب کیوں آپ نے ایسا بنانا ہے کوڑ کو کہ کوڑ سیدھا چلے اس کو روک نہ سکے اور وہ بات وہی کرے گا کہ جی اس سے ذرا اسکیلیبیلٹی بڑھتی ہے اور اسکیلیبل کرنا کوڑ کو آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سرور میں تو آپ آپ کو پتا ہے اسکیلیبلٹی کا ہی سارا گیم ہے کہ سرور آپ کا جتنا اسکیلیبل ہوگا اتنا زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے اچھا یہ والی جو اپروچ ہے نا اسکیلیبل بنانے والی یہ ہر پروگرامنگ لینگویج میں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی جوگار ہوتی ہے جیسے پی ایچ پی کی اگر ہم بات کریں سرور پہ کیونکہ پی ایچ پی بڑا ایک زمانے میں فیمس رہی ہے اس کے بعد نورڈ جیس کا نمبر آیا ہے تو پی ایچ پی میں کیا ہوتا تھا کہ سیدھا سیدھا نیا تھریڈ بناتے تھے ہاری یوزر کے لیے نیا تھریڈ بنتا تھا بس جب تک وہ یوزر رہے گا اس کا سارا کام اس تھریڈ میں ہوگا اس کے بعد وہ تھریڈ کو ختم کر دے تھے ٹھیک ہے تھریڈ جاوا اسکرپ میں بھی بنتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی جاوا اسکرپ جے وہ سنگل تھریڈ پہ جلتی ہے جاوا اسکرپ کا ایک ہی تھریڈ ہوتا ہے تھریڈ کیا چیز ہوتی یہ پتہ ہے سب لوگوں کو تھریڈ ہی ہوتا ہے یہ جب کسی بھی پروسیسر پہ کوئی ہم اس کو ٹاسک دیتے ہیں جب تو ہمارے تو پروسیسر ملٹی ٹاسکنگ ہے نا کوئی ٹاسک جب ملتا ہے کسی پروسیسر کو تو ہمارے پروسیسر کیا ہے ملٹی ٹاسکنگ ہے پروسیسر ایک ہی وقت میں وی ایس پورڈ بھی چلا رہا ہے پیچھے بیگراؤنڈ میں دیکھو اسکرین ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے اور یہ گوگل کروم بھی چل رہا ہے پھر اتنے سارے ٹیب چل رہے ہیں اور بھی نیچے بھی کچھ سوفیر یہ کھلے ہیں نوٹس وغیرہ سہیے تو یہ اوپر ایک ٹائمر بھی چل رہا ہے یہ اوپر سٹیٹس وغیرہ پتہ نہیں اور کیا کیا تو ملٹی ٹاسکنگ ہے ہمارے پروسیسر دو تو اصل بات یہ ہے کہ پروسیسر ملٹی ٹاسکنگ نہ کبھی تھے اور نہ کبھی ہوں گے صحیح ہے اس کو پروسیسر کے اوپر ٹائم ڈیویجن کیوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک پروسیسر ہے نا دس گیگا ہرٹس کا پروسیسر ہے اچھا دس گیگا ہرٹس میں اس سنس میں بات کروں کہ دس کور ہیں تو 1 گیگا ہرٹس کا ایک کور ہے تو 10 گیگا ہرٹس کا پروسسر ہے میرے پاس تو اب اس کو اگر میں دیتا ہوں ایک ٹاسک جو بڑا ٹاسک ہے اور ساتھ میں میں اس کو ایک چھوٹا ٹاسک بھی دیتا ہوں تو وہ کیا کرے گا وہ ٹائم ڈیوائیڈ کرے گا مثال کے طور پر ایک سیکنڈ کے وہ دو ہسسے کرے گا ایک سیکنڈ کے وہ دو ہسسے کرے گا آدھا سیکنڈ وہ پہلے ٹاسک کو کرے گا آدھا سیکنڈ وہ دوسرے ٹاسک کو کرے گا تو اس طرح کر کے وہ ٹائم ڈیوائیڈ کرتا ہے اور آپ اس کو جتنا مرضی آپ کام دیتے چلے جائیں اس کو فرقی نہیں پڑتا وہ ٹائم ڈیویزن کی اوپر چل رہا ہوتا ہے اپنا مزے سے تو وہ جو ٹائم ڈیویزن ہوتی ہے نا کہ جی ایک ٹاسک دیا میں نے اور دوسرا ٹاس دیا اور وہ تیسرا ٹاس دیا تو یہ جو ٹین ٹاسک میں نے اس کو دیا ہے جس پہ وہ ایک سیکنڈ کے تین حصے کر کے نا پہلا حصہ پہلے کو کرتا ہے دوسرا دوسرے کو اور تیسرا دیسرے کو تو اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس ٹھیک ہے تو میں نے اپنے پروسیسر کے اوپر ایک دو یا تین پروسیس ڈالے ہوئے ہیں اس وقت پھر یہی والی جو یہی والا جو طریقہ کار ہے نا یہی ٹائم ڈیویزن کو جو طریقہ ہے وہ ہر پروسیس کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہر پروسیس کے اندر جو یہ والا کام ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں تھریڈ سمجھائیے والی وقت اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں جیسے میرے پروسیسر پہ اس وقت تین پروسیس چل رہے ہیں تین پروسیس نمبر ایک وی ایس کورڈ نمبر دو سکرین ریکارڈنگ اور نمبر تین براوزر چل رہے ہیں گوگل کروم یہ تین پروسیس چل رہے ہیں لیکن گوگل کروم کی اندر کیا چل رہا ہے اتنے سارے ٹیب تو ہر ٹیب ایک تھریڈ میں چل رہا ہوگا تو اگر تین میرے پاس ٹاسک ہیں میرے کمپیوٹر پہ تو میرا پروسیسر کیا کر رہا ہے تینوں ٹاسک کو ایک سیکنڈ کے تین اس سے کرتا ہے پہلے اس کو دیتا ہے دوسرا اس کو دیتا ہے تیسرا اس کو دیتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ ایک سیکنڈ تو بہت مطلب ایک سیکنڈ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں ایک ٹی ہوتا ہے ٹی کر کے اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں ڈینوٹ کرتے ہیں پتہ نہیں جو بھی بولتے ہیں ٹی کر کے ہم کرتے ہیں ٹی منس ون وہ والا ٹی ہے یہ ٹی فور ٹائم اینی گیون ٹائم وہ چار میلی سیکنڈ ہو سکتا ہے کہ ہر چار میلی سیکنڈ کو یہ تین اس پر میں کنورٹ مارے گا ٹھیک ہے تو جو بھی پروسیسر کو فیزیبل لگے گا وہ ٹائم سیلیکٹ کرے گا کہ اتنا ٹائم میں ڈیوائیڈ ماروں گا ان کے اوپر سب پہ تو وہ ایک سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسے کیا کر رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ گوگل کروم کے اندر جو جتنے بھی ٹاسک چل رہے ہیں تو وہ جتنا ٹائم گوگل کروم کے پروسیس پہ لگاتا ہے نا اتنے ٹائم پہ گوگل کروم اس کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم کو مزید تمہیں بیس جگہوں پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور بیس الگ الگ ٹائم ہے ان کو یہ ٹائم دے رہا ہے تمہیں سمجھ رہے ہو تو یہ گوگل کروم کے جو پروسیس کے اندر جو مزید ڈیویجن ہو رہی ہے اس کو ہم گیاتے ہیں اچھا یہ تو میں نے بڑا سمپل کر کے بتایا ہے لیکن عام طور پر جو پروسیسنگ اور تھریڈنگ اس طرح نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے کہ جیسے اب دیکھو ایک پروسیس میرے سامنے باقی تو ٹائم سارے ابھی سسپینڈڈ ہے نا وہ باقی سارے ٹائم تو ٹھیک ہے تو یہ ذرا بڑا اسی چیز کو آپ نیکسٹ لیویل پہ لے جائیں تو تھوڑا سا مزید کامپلیکس ہوتا ہے یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا لیکن تھریڈ کا جو مین کونسپٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ایک تو پروسیس پر ڈیویجن ہوگی ٹائم اور ہر پروسیس کے اندر جو ڈیویجن ہوگی اس کو ہم تھریڈ کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا تھریڈ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے تھریڈ جب بنے گا تو یہ تو پتانا پڑے گا نا کہ کون سا تھریڈ ہے کیا ہے کتنا سائز ہے کتنا ٹائم ہے تو وہ سارا ریم میں سیو ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو پی ایچ پی کے اندر جو ہر یوزر کے لیے ایک نیا تھریڈ بنتا ہے وہ ریم ایکسپینسی ہو جاتا ہے پروسیسر کے لیے تو ایک ہی بات ہے پروسیسر کو تو جو ٹاسک جتنا آپ بولو گے اتنا وہ کرتا رہے گا جتنا اس میں دم ہے اتنا کرے گا جتنا نہیں کرے گا تو وہ سلو ہو جائے گا بولے گا اچھا میں کر رہا ہوں تسللی سے ٹاسک ملا بھائک کر رہا ہوں جب ہو جائے گا تو میں بتا دوں گا یہی بولے گا نا پروسیسر تو پروسیسر کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ تھریڈ کی جو کدھر سے لے کے کدھر تک تھریڈ شروع ہے کہاں خطہ میں اس کی جو بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ ریم میں سیو ہوتی ہے تو اس وجہ سے پی ایچ پی کیا ہو جاتا ہے ریم ایکسپینسی ہو جاتا ہے ریم زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کامپیرڈ ٹو نوٹ جیس جو کہ سنگل تھریڈ ہے ٹھیک ہے نیا تھریڈ اس کے اندر نہیں بنتا لیکن پروسیسر پہ بھی اسی طرح جا رہا ہوتا ہے مطلب سارے کام پروسیسر پہ اس میں بھی ہو رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آج ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا اسنگ کا ویٹ کو ٹھیک ہے کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے ابھی لاسٹ میں ہے تو پوچھ سکتا ہے چلیں یار انشاءاللہ پھر ملغات رہے گی آپ سے نیکسٹ کلاس میں اللہ حافظ